گالی دو اور ریلیف لو جی ہاں دوستو عمران حان صاحب کی سیاست کے گرد صرف اور صرف یہی جملہ بہت اچھا فٹ کرتا ہے کہ گالی دیتے جائیے اور ریلیف لیتے جائیے عمران حان صاحب کی سیاست گالیوں کے گرد گومتی ہے چاہے وہ ان کے سیاسی حریف ہوں، عدالتیں ہوں، نیب ہوں، الیکشن کمیشن ہوں اور یا پھر ہماری پاک افوار عمران حان نے جب بھی اپنے معاملات سیٹ کرنے ہوتے ہیں یا پھر ریلیف لینا ہوتا ہے تو عمران حان صاحب گالی اور بد زبانی اور الزامات لگا دیتے ہیں چاہے اس کے نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت مگر عمران حان صاحب کو پتا ہے کہ کیسے انہوں نے بد زبانی اور گالیاں دے کے اپنا کام نکلوانا ہے ابھی آج عدالت کے اندر ہم نے دیکھا کہ عمران حان صاحب کی پیشی ہوئی اور اس کے اندر بھی ہلڑ بازی ہوئی اور بد زبانی ہوئی ججز کے سامنے یہ توہین آمیز باتیں کی گئیں مگر عمران حان صاحب کو ریلیف تو مل ہی جاتا ہے اور اگر عمران حان صاحب کو ریلیف نہ ملے تو یہی جج سہبان جن کو عمران حان صاحب جمبوریت کا پلر کہتے ہیں انہی جج سہبان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا ان کی تصویروں کے اوپر جوتے مارے گئے اور جیسی جیسی گندی زبان ججز کے خلاف استعمال کی گئی یہ آپ لوگ جانتے ہیں میں اپنی اس ویڈیو کے اوپر نہیں چلا سکتا اور پھر وہی جنرل باجوا صاحب جو تھے جن کو عمران حان صاحب یہ کہتے تھے کہ وہ بہت ہی جمہوری جنرل ہیں اور چیفہ فارمی سٹاف ہیں اور پھر کیسی کیسی گلی زبان چیفہ فارمی سٹاف کے خلاف پاکستان اور پاکستان سے باہر پی ٹی اے والوں نے استعمال کی یہ ہم سب نے دیکھا اور وہی ہمارے خفیہ ادارے جن کو عمران حان صاحب نمبر ون ادارے کہتے تھے دنیا کے بہترین ادارے کہتے تھے اور مارک اور کی فوٹو لگا کر پاکستان اور اوورسیز پاکستانی پی ٹی اے والے اپنے فیس بک ٹویٹر ٹک ٹاک اور ہر طرح کے اکاؤنٹ کے اوپر لگائے رکھتے تھے پھر وہی ایک وقت آیا کہ اسی ادارے کے سربراہ کو ڈرٹی ہیری کہا گیا اور پتہ نہیں اور کن کن القاب سے بلایا جاتا تھا اور پھر آرمی کے سربراہان کو کبھی میر جعفر میر صادق کہا جاتا تھا کبھی ڈرٹی ہیری یا پھر کبھی مسٹر ایکس اور مسٹر وائے کہہ کر عمران حان صاحب بلاتے تھے اور اگر ہم دیکھے تو اپنے سیاسی حریفوں کو عمران حان صاحب جیسی گلیز زبان استعمال کرتے رہے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے اور عمران حان صاحب اپنے آپ کو پاک ہستیوں کی مثال دیتے تھے اور پھر اپنے جو حریف ہیں ان کو جزید کہتے تھے یا پتہ نہیں کن کن طرح کے نام سے پکارتے تھے اور عمران حان صاحب مذہبی کار کھیل کر اپنے آپ کو صادق اور امین کہلواتے تھے اور دوستو عمران حان صاحب یہ بھی بات کوٹ کرتے تھے کہ میری خاطر میری سیاست کی خاطر اور میرے مشن کی خاطر اپنی جان دے دو قربانی دے دو اور پھر عمران حان صاحب کی جب جان دینے کی باری آئی یا تھوڑی سی حمد دکھانے کی بات آئی تو عمران حان صاحب آج کل جس طرح دالت کے اندر پیش ہوتے ہیں کہ ایک ڈبا سر کے اوپر لگا ہوتا ہے اور پھر اپنے گرد چادریں لگائی ہوتی ہیں کہ کوئی عمران حان صاحب کو ہاتھ نہ لگا دے عمران حان صاحب سے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کو تو یہ لیکچر دیتے ہو کہ اپنی جان دے دو قربان ہو جاؤ مگر جب اپنی باری شہادت کی آتی ہے تو عمران حان صاحب آپ کو تو اپنی جان بہت پیاری ہے سر کے اوپر کالا ڈبا رکھ لیتے ہیں اور چادریں اور پتہ نہیں کیسی کیسی دیواریں بنا دیتے ہیں آپ کو کیوں ڈر ہے کیا آپ شہادت حاصل نہیں کرنا چاہتے کہ صرف لوگوں کے مسئوم بچوں کو مروا کر آپ اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں اور یہ سلسلہ جو بد زبانی والا ہے جو ہمارے پاکستان کے اندر سیاست کے اندر اور اداروں کے خلاف ہو رہا ہے خدارہ ایسی بد زبانی بند کی جائے بلکہ ایسی زبان استعمال کرنی چاہیے جس سے آپ تنقید بھی کریں مگر لوگ اس سے کچھ پوزیٹیو سیکھیں بھی دوستو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اپنے کامٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ٹائم